سلام علیکم علیکم السلام اچھا جی ایک بات بتائیے مجھے یہ بات کس حد تک درست ہے کہ آپ جس صوبت میں بیٹھتے ہیں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے یہ بات کس حد تک درست ہے کہ صوبت کا اثر واقعی آپ کی گفتگو پہ آپ کے مزاج پہ آپ کی ڈیلنگ پہ بہت پڑتا ہے لیکن بہت سے لوگوں پہ صوبت کا اثر نہیں پڑتا وہ لینا بھی نہیں چاہتے اس اثر کو میرا خیال ہے مجھے ایسا لگتا ہے اچھا اچھا صوبت والے لوگ بھی جو ہے وہ بلبرے کام کر رہے ہوتے ہیں مثال کے دور پہ ہم جون سے آپ کے ساتھ شو کر رہے ہیں میرے خیال میں نا جیسا میں آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں بھائی کے ساتھ بڑی خدمتی کی میں نے تو آپ دونوں میں ایک چیز کی سیملیریٹی ہے کہ مزاج کرنا ہے اڑانا نہیں ہے اور جس عوام سے جس آڈینس سے پیار ملتا اس کا مزاج نہیں اڑانا تو یہ چیز سیکھنے کو ملی یہ سیکھنے کا عامل سائی زندگی کے لیے جاری اور سائی رہتا ہے سامیہ جی ایسا ہے درست ہے کہ صوبت کا اثر انسان کی پرسنیلٹی پہ پڑتا ہے بہت زیادہ میں تھوڑا سا اس سے ڈس اگری کرتی ہوں کیونکہ جو ویک پرسنیلٹیز والے ہوتے ہیں ان کی پرسنیلٹی ٹیشو پیپر کی طرح ہوتی ہے وہ ابزورپ کر لیتی ہے لیکن میں کہتی ہوں جو ماں اپنے بچے کو پانچ سال تک اپنا ساری وہ دے دیتی ہے وہاں سے اصل گروتھ ہوتی ہے بچے کی وہی سے اگر بچہ سالیڈ ہو گئے وہ موسمی اثرات سے بدلے گا نہیں پھر بچہ اتنا ہی سالیڈ ہوگا پیشو پیپر کی طرح کمزور پرسنیلٹی نہیں نکلے گا کہ آس پاس کی موسمی اس بچے کے بارے میں کیا خیال ہی ہے یہ تو ما شاء اللہ آج کل کے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا جس کے سیانے بزرگ خام ہوں گے مجھے دکھیں نمان صاحب سے بھی سوال ہے میرا آپ کتنا کوئی افیکٹ ہوتے ہیں بہت افیکٹ ہوتے ہیں میں آپ کو سچی پر بتاؤں آپ کی گفتو کو بدل جاتی ہے آپ کی نولیج بدل جاتی ہے تپڑے بدل جاتے ہیں جن لوگوں میں آپ بیٹھ سے اٹھتے ہوگا ان کا بڑا اثر پرتے آپ کی پرسنیلٹی کے اوپر جب آپ اپنے گھر سے سولیڈ ہو کے نکلیں گے تو آپ ایسے لوگوں کی سیلیکشن ہی نہیں کریں گے جو بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی اتفاق سے کبھی بیٹھنا اٹھنا ہو ہی جاتا ہے ایسے لوگوں میں کچھ دوست ایسے غلط بن ہی جاتے ہیں کچھ دوست اچھے بھی بن جاتے ہیں تو پھر آپ جب اچھوں میں بیٹھتے ہیں پھر آپ اچھی سروالی بات ہے نگے تو جب آپ مضبوط ہوں گے تو آپ برائی کا اثر نہیں لیں گے وہ مضبوطی گھر سے ملنی ہے واہ ہو 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 یہ پھر ایک وہی ٹیکنیل ڈسکشن ہے ایک ٹلوچ ہو دیتی جس میں دو اپسوڈ ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں ہاں چلیئے ملاقات کرواتے ہیں آج کے مہمانوں سے آج کے ہمارے مہمان کیا بات ہے بات ہے جناب شہزاد نواز صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں اکٹر ہے عریج چودری صاحبا جائے اسلام علیکم شہزاد صاحب و علیکم اسلام اسلام علیکم مریض صاحبا کیسی طریقہ آپ کی تھی ٹھیک 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 آپ بتائیں شہزاد صاحب ابھی انٹرو میں میں کہہ رہا تھا جن لوگوں میں آپ کا بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے آپ ویسے ہی ہو جاتے ہیں اگر آپ اچھے پڑے لکھے لوگوں میں بیٹھوں گے تو آپ کی گفتگو بھی یہاں تک کہ بدل جاتی ہے کن لوگوں میں بیٹھے اٹھے ہیں کریٹیو آدمی ہیں گانا بھی گا لیتے ہیں ایکٹنگ بھی کر لیتے ہیں پروڈکشن بھی کی ہے رائٹر بھی ہیں ڈیریکٹر بھی ہیں آپ کی صوبت اچھی نہیں رہی میرے خیال یہ بات بڑی انٹریسٹنگ ہے میں نے بڑا نا ارلی ریلائز کر لیا تھا کہ یہ باقی میڈیمز ہیں اصل جو چیز ہے وہ تو آئیڈیا ہے باقی تو منفیسٹیشنز ہیں آپ چاہے لکڑ میں دیکھ لیں کوئی آرکیٹیکٹ ہوتا ہے کوئی بریکنڈ موٹر میں کام کرتا ہے کوئی پیپر پر کرتا ہے کوئی آپ کی طرح پرفارمنگ آرٹس میں ہے آئی گو آؤٹ اور چیلنج مائسیلف اور ایکسپلور کہ میں ادھر کس نیکس جو ہے میڈیم کے اندر اس آئیڈیا کو بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکتا ہوں اور بس وہ کرتا ہوں اور اس کو لوگ مس انٹرپیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ تو یہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا اور آپ کو پتہ زمانے میں ریجیمنٹیشن جو ہے ایسا بھی تو کہہ دیتے ہیں نا جیک آف آل گیمز ماسٹر آف نن میں تو جی انگریز کے کسی معقولے پہ بلیو نہیں کرتا اس لیے کہ دو سو سال جب اس نے برے صغیر پہ حکومت کی اس نے ہمیں محکوم بنایا محکوم بنایا اور جب یہ ایسٹ انڈیا انٹر ہوتی ہے فور ایکسامپل تو جو ٹوٹل جی ڈی پی تھا برے صغیر کا وہ وائیڈ اکانومی کا ستائیس فیصد تھا اور جب نائنٹین فورٹی سیون میں وہ گیا ہے تو تین پرسنٹ چھوڑ کے گیا ان کے تو میں معقولوں کی بات ہی نہیں کرتا معاوروں کی ایسے ہیں 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 اب آپ پری تلتیر کرے تو میں تھی ہی کہوں گی آن جی کیا ہو رہا ہے جی زندگی میں آپ کی زندگی میں بھاگ دور چل رہی ہے اپنے کریر کو سیبل کرنے کی کیا کیا کر رہی ہے تھوڑا سا بتائیے بس انشاءاللہ کچھ انٹرنیشنل پروجیک کی پلاننگ کر رہے ہیں اور بیسے ٹرکی کے ساتھ اچھے ٹرمز ہو گیا ہم تو میں پلاننگ ٹو میک ایک مووی ابھی اس پہ زیادہ فوکس دل رہا ہے ویسے تو کراچی میں باقی بھی چیتے کون لکھ رہا ہے اس کو ٹرکی والے لکھ رہے ہیں کہ پاکستان والے لکھ رہے ہیں نہیں رائیٹر پاکستان سے ہی ابھی ہم لے رہے ہیں اچھا ویسے ڈراما میں کام ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو کتنے ڈرامے کر لیے ٹوار پروجیکٹ ایک میں نے کیا ستم ہم that was a totally negative character اچھا very good اور پھر کیا سراتے مستقیم اور اس میں بھی negative سے positive پہ تھا ماہی بھی یہ کیا ہے ماہی بھی کیا ہے وہ totally positive ہے ہم اور پھر اس کے بعد وہ ایموٹی کیا ہم اور پھر ایک ابھی پائپ لائن میں گولی ممانی کبھی نہ مانی ہم اور ابھی جو میں شروع کرنے جاری ہوں وہ ہیں انتقام اگر دیکھا جائے آج تو اتنی فنون لطیفہ کی ہی writing, direction, production ان ساری چیزوں میں آپ ہیں اور پھر اس کے بعد جتنے بھی چینل لانچ ہوئے پاکستان میں ایسا ہی ہے you played a very important role آہا تو اس پہ تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈالیں تاکہ ہماری آرڈینس کو یہ پاس چلے سارے چینل اینا نے لانچ کیتے نہیں واہ 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 وہ کہتے ہیں نا ستم ذریفی یہ ہے کیونکہ اس کے you know there's good and bad in everything یہ نیان کی جو philosophy ہے news and current fair بنے کی ہے تو کبھی کبھی لگتا ہے یہ سارے بگاڑ کے اندر شاید میرا بھی ہاتھ ہے لیکن I think یہ تو بڑا phenomenal experience ہے نہ صرف یہ ISI کا لوگو دیکھتے ہیں مار خور وہ بھی میرے ہاتھ سے بنائیں آپ یوں میں دفاع دیکھتے ہیں 6 سپٹیمبر جو ہمارا ایک سٹینڈر آئیکن ہے پاکستان کے اندر so I take great pride in it کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہر ایک نے اپنا جو national service ہے وہ کرنی ہے تو میرا somehow جو creative faculty ہے وہ زرہ زیادہ جاگر ہو گئی اور میں military college jaylam fail ہو گیا تو لہٰذا میں اپنے خاندان میں واحد civilian تھا تو پھر میں نے سوچا کہ پھر کیوں نہ ایسے کام کیا جائے جو شاید عام فوجی نہ کرتا ہو نہ کرتا ہو تو پھر مجھے اللہ نے موقع دیا ہے and I work very proudly with the tri services of Pakistan to this day مختلف گاڑیوں پر لوگ مارخور کی picture لگا دیتے ہیں پیچھے اور ISI لکھ دیتے ہیں یہ صحیح ہے یہ کیا سمجھ میں نہیں آتا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے سب سے پہلی چیز ہے کہ مارخور کیوں دیکھیں اگر آپ دیکھیں جس وقت میں نے بنایا ہے تو CIA کا ایک logo ہے Mossad کا ہے NDS کا ہے so MI6 کا ہے ہمارا جو logo تھا وہ tri services تھا وہ اسی طریقے کا جیسے ISPR کا ہے تو میں نے دیکھا کہ اگر یہ کرنا ہے تو ہمارا national animal جو ہے وہ مارخور ہے مارخور کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ سام کھاتا ہے تو اس پہ مجھے یاد ہے کافی لوگوں نے اتراز بھی کیا جو ہمارا liberal طبقہ ہے باقیوں نے enjoy کیا اور اس کی headline میں نے لکھی تھی جب یہ میں نے اپنے post پہ social media پہ لگایا eating raw is an instinct یعنی یہ مارخور کی جبلت میں ہے کہ وہ کچھا کھاتا ہے اور کچھا English is raw اور it's a snake eater دیکھیں جو چیز آپ پال کے رکھیں اس کو دودھ پلاتے ہیں اس کو کون مارتا ہے واہ 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 یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی break کا آپ نے کہیں نہیں جانا چھوٹی سی break کے بعد دوبارہ آپ کے حدث میں حاضر ہوتے ہیں ایک مرتبہ آپ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں جی سرکار میں بات ہو رہی ہے شہزاد نواز صاحب کے ساتھ چمدیلی سر ایک فلم تھی یہ خیال کیسے آ گیا رائٹر بھی آپ خود ہی تھے اور ماشاءاللہ ریکارڈ بیسنس بھی ہے اس کا پاکستان کی پہلی پولٹیکل تھرلر تھی میں نے جب یہ ریلائز کیا نا نومان کہ ہم اپنے آپ کو جاننے میں وقت نہیں لگاتے ہم لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں میں نے ایک بڑی چھوٹی سی ریلائزیشن کی اور معذرت کے ساتھ اور بلکہ آپ کے جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان سے بھی کہ آج کل تو ہونٹ بھی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں ہمارے کچھ دوست ہیں نام میں نہیں لینا چاہوں گا وہ گورے بھی ہو گئے ہیں ہر سے بڑے نہیں گھوم جاتے ہو پر ہی ہاں جی وہ بھی ہیں یعنی ہر چیز آپ اپنے بارے میں بدل سکتے ہیں اپنے معاشی حالات بدل سکتے ہیں آپ کے پاس بہت چوئیسز ہیں دو چیزیں نہیں بدل سکتے ہیں ایک آپ کی ولدیت جس کے ہاں آپ پیدا ہوئے اور دوسری آپ کی وطنیت جس جگہ آپ پیدا ہوئے تو جب میں نے یہ ریلائز کیا کہ اتنا انتشار ہے اتنا بگاڑ ہے تو میں اپنے حصے کا میں کم از کم میں قرب نہیں کروں میں بیٹھ کے اوروں کی طرح بات نہیں کروں میں اپنی ریسپونسیبیلٹی ایک تو انشور کروں کہ میں ٹیکس دوں چمبیلی ہمارا قومی پھول ہے چمبیلی کی خوبصورتی یہ کہ چمبیلی کو جب تک آپ اس کی شاہ کو کٹیں گے دیں اس پہ پھول نہیں آتا اور میں بیلیو کہ ہمیں گرے سیکرفائیس جو گرے مائیگریشن ہے یعنی 1.2 ملین 12 لاکھ لوگوں کی قربانی اور تشکر میں نے دیکھا نہیں ہے یہ ہم چوہتروے سال میں ہیں ہر چودہ آگست میں ہم نے ہر چیز کر لی ہم نے موٹر سائیکلوں کے سائلینسر اتار کے تو ہم نے سب کچھ کیا ہم نے نیشنل ٹی وی پہ کبھی ایک منٹ کی تلاوت نہیں کی ان لوگوں کے لیے کہ میں تو جس جب میں نے اپنی آنکھ کھولی میں تو ایک آزاد ملک میں پیدا ہوا مجھے کیا پتہ قربانی دینا کس کو کہتے ہیں یہ تو اغوانی سے پوچھو کشمیری سے پوچھو فلسطینی سے پوچھو تو میں نے یہ فلم اپنی نیشنل سروس سمجھ کے بنائی کہ ہم نئے لوگوں کو موقع دیں شاید اس پہ بھی آپ مجھے گلٹی ایس چارج کہہ سکتے ہیں لیکن اس وقت میں سمجھتا تھا کہ سٹیٹس کو کو توڑنا ضروری ہے اور بہتری کے علاوہ ہمارے پاس کوئی option نہیں ہے تو اس نے بڑے دل سے لکھی دل سے بنائی اس کی آٹ ڈریکشن کی گانے لکھے اس میں ایکٹ بھی کیا i think it was a phenomenal experience of my life phenomenal experience یہ ابھی سرکار کی گفتکوں میں ایک چیز نے کہا ہے رنگ گورا کرنے miss word یا miss pakistan بننے کے لیے ایسی چیزیں کرنے ہی پڑتی ہیں نہیں بلکل نہیں کرنے ہی پڑتی یہ ملتانی مٹی لگا ہے بلکہ یہ اگینسٹ ہوتا ہے کیا کرائیٹریہ ہے اس میار پر پورا اترنے کے لیے دیکھیں اس کے جو کرائیٹریہ ہے نا وہ تھوڑا سا tough ہے اس میں آپ کا ایک ایج کرائیٹریہ ہوتا ہے for a special category اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو کرائیٹریہ اس میں 50% جو آپ کے مارکس ہوتا ہے وہ آپ کے چیریٹی اور آپ کے جو کنٹری میں آپ نے کام کیا ہے اس کے ہوتا ہے بہت ظاہر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس پاکستان یا کوئی بھی بیوٹی پیجنٹ ہے that is for beauty کوئی بھی اپلائے کر سکتا ہے کوئی بھی اپلائے کر سکتا ہے but criteria is like if there is a category miss پاکستان تو miss پاکستان جو ہوتا ہے وہ ایک special category جس میں unmarried لڑکیاں ہیں اور پھر merit کے لیے الگ سے ہے تو اس میں آپ کی ایج کرائیٹریہ ہوتا ہے اور height ہوتی ہے plus آپ کی جو main marks ہوتے ہیں جو selection ہوتی ہے وہ آپ کے ان سب چیزوں پہ ہوتے ہیں آپ کی current affairs کے بارے میں آپ کی informations کے بارے میں آپ کا بولنا کیسے ہے چلنا کیسے how do you carry yourself it's like whole personality beauty with a purpose so basically یہ یہ چیز ہوتے ہیں mainly تو آپ اس کے بعد آپ میں اس ورل میں جا سکتے ہیں اور کسی بھی اور بیوٹی پیجنٹس میں جا سکتے ہیں آپ جائیں گے اس ورل کے لیے آپ جائیں گے دیکھیں اس کی فیس زیادہ ہے اور ان وی نیڈا sponsorship یہ ہمارا ڈلیمہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری ملک میں ڈراموں میں فلموں میں کاسٹنگ بھی ایسے ہی ہوتی ہے دیکھیں جب صرف پی ٹی وی تھا تو سنسر بورڈ ہوتا تھا سنسر بورڈ ایڈز کو سنسر کر کے کنفارم کرتا تھا معاشرے کے افکار اور جو ہمارے روئیے ہیں اس پہ ہماری جو سنسیبیلٹی ہے ہمارے جو سوشل نارمز ہیں یہ ہماری غلطی ہے ایک بندہ انڈیا میں کہتا ہے میں پاکستان میں گسکے ماروں گا چاہ فلم میں کہتا ہے وہ پاکستان کے لیے openly پاکستان کے خلاف ٹوئیٹس کرتا ہے اور یہاں اس کے کمرشلز چل رہے ہوتے ہیں میاں بیوی کے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سب اس بگاڑ کا حصہ ہے جیسے آج معاشرے کو نہیں پتا کہ ہمارے افکار کیا ہیں تو نہیں ہونا چاہیے مسئلہ ناچنے سے نہیں ہے مسئلہ یہ ہے ریلونس نہیں ہے اگر واقعی وہ پی کے آپ کے اندر سے ناچ نکلتا ہے ضرور دکھائیں یہ جو ہمارا سوشل ڈیلمہ ہے نا جی بلکل احسی ہے سوشل بینکرپسی ہے آئی کن ایکچولی انڈسٹینڈ کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور ہم نے خود برباد کی یہ چیزیں اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے شیزاد صاحب ہمارے ایک ڈاکیا بھائی ہیں جو کسی نے کسی کا پیغام لے کر آتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کا پیغام وہاں پہنچے جہاں وہ پہنچنا چاہیے تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بلاؤں جی برسا ہی تعلیوں میں جی شیزاد نواز صاحب آئے ہیں عزیز صاحب آئے ہیں کس کا پیغام لے کر آئے ہیں سرکار اج پیغام جو ہے وہ نوٹ کا پیغام نوٹ جی کرنسی کرنسی وہ کہتا ہے کہ کاغذ تنسی میرا قسمت لکھیا اے کچھ ایسا جدر وکھو ساری دنیا کر دی پیسہ پیسہ جس دن تو میں چلے آماں پھر نہ کسے دی چلی اپنے پچھے کیتی دنیا ساری کمڑی چلی با 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 انجی ہے تے میں ہی چودر میں ہی رتبہ میں ہی بنی پشان میں ہی میر کران تے تھے بڑھا لگے جوان تے دن بیار بھی میرنا سجدے میرنا سجدیاں ایدہ سچی گھر شہوان کیڑی شہرنے میں تے بندے پہ آخری دن ماجی با با تے میں ہی ٹکاں ایبان ہوں تے میں ہی کردہ ننگا کیا بات میں ہی جد کو او دے نال نی جگتے لیندہ پنگا تے اتھری کاؤڑی سونی رن بھی میرے سیرتے وسے سچی گھر پڑکی ہووے جنہ بھی یو نئی تڑوں دی رسے تے میں نو منگن بچ نمازاں میں ہی سب دی آس پانی نال بھی بج دی نئی جو میں بجاننا پے آس تے میرے نالی رشتے نا تے میرنا سجن بیلی میں پانا تے بج جاوے کسے گو بینا پے لی تے راتو رات میں جدیاں چاواں بدل دیاں تک دیراں جدیاں چاواں میں کڈاواں نک دے نال لکی رہاں تے او دھ کو کدے بھی موکدہ نہیں میں جیڑا میں نو ونڈے او دھ کو بہتی دیر نہیں ٹکدہ جیڑا میں نو گنڈے تے جگ جہاں آمدہ زامن آمیں ہشردہ نہیں میں یار چاواں بھا 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 دور دراز کے رشتہ دار بھی آپ کے سکے بن جائے اور اسی بات کے حوالے سے اللہ بکشے نور جہاں صاحبہ کہ گئی نا میں نے نوٹ وخا میرا موڈ وہاں آیاں آیا 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 ہاہ Навر bil گنے زیجو وہاں تے کوئی گئے لیکن سارے نے سچ مان لے یہاں لیتا ہے یہاں لیتے ہیں چھنی سی بریک اور بے کے بعد دوبارہ حاظر ہوتے ہیں ایک مرتبہ پہ سے خوش آمدیت کہتے ہیں جی سرکار میں سامنے جی تھوٹا سا ستاروں کے حوالے سے چلیں جی ضرور لیڈیس فرس آپ جیسے مناسب سمجھیں اللہ نے اگر مس پاکستان بنا دیا پھر بھی سیڈ سول ہے وائے آسکر سیڈ سول کیوں ہے جی آپ مس وڈ بننا چاہتی ہوں سیڈ سول نہیں نہیں سیڈ سول کسی اور طریقے میں کہہ سکتا ہے مطلب obviously I feel like میرے اندر ایک creative type یا creative kind of personality ہے سوچنا میں ہر چیز کو بہت ڈیپلی سوچنا شروع کر رہتی اور یہ might be اس لیے بھی ہے because I am psychologist شاید اس وردہ سے بھی ہو سکتا ہے اوہ سونے پر سواہتی میں ہر چیز کو بہت keenly observe کرنا شروع کر رہتی تو پھر اس کو ہی سوچ رہی ہوتی واہ واہ میرے بارے میں کیا سوچا آپ آپ کے بارے میں ایسے گوئے ہوتا ہے آپ کے بارے میں تو برکت صاحب آپ کے گھرگا لے نہیں سوچتا آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے گھرگا لے سوچا ہوتا اچھا آپ مانتی ہیں کہ اگر وائی فائی اور ریپلائی اگر سلو ہو جائیں تو سمجھ جائیں کنیکشن کئی اور بھی ہے ہاں کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں but depends on a situation situation نون بھائی یہ ہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ہاں نہیں بڑی مہربانی ہاں مجھے سمجھاتے رہتے ہیں شرط والی ہیں بلانٹ ہیں لگی لپٹی میں نہیں رہتی ہیں بڑی جرت سے بات کہہ جاتی ہیں اور ان کا جو کرائیٹیریہ ہے اپنے سول میٹ کے لیے وہ بڑی حسن پرست ہیں ہم اچھا میوزک میں بھی شوق پایا جاتا ہے گانے میں نہیں اچھا ساز بجانے میں ان کے انٹرسٹ ہونے کونسا ساز بجانے کی مجھے وائلن بہت پسند رہا ہے بجانے بھی لے میں نے سیکھنے کے لیے میں نے ایک دو دن کلاس پلیسی دن آئی گاڈ بیزی پھر تو سکھ لیا ہوگا میں نے کھا ہوا ہے نہیں کھا but i really want to اچھا جسے محبت کرتی ہیں اس کے لیے پوزیسے فوت ہوں گی ہوا بھی نہ چھوے اس کو ہوئے 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 پھر کون چھوے ہوا بھی نہ چھوے اسے کھراب ہو جائے گا بند فوت ہو جائے گا کلاب رکھے کیا کر سکتے ہیں وہ بتات ہو رہی ہے مومین نیچر میں اچھا آپ کی نیچر بڑی ختملاغ نیچر ہے ماشاءاللہ اور ایگو بھی بڑی ہے مطلب اپنے دکھ اپنے ہیں اپنے غم اپنے ہیں وہ اس میں نہیں وہ کسی کو حصے دار بنانا چاہتی ہیں اچھا اوکے کریئر اچھا ہے ریچ کا ماشاءاللہ اور کریئر اپرچنیٹیز ان کو اچھی ملیں گی اور سہت کے حوالے سے بتائیں جس کی مجھے زیادہ فکر ہے سہت کو اللرگیز کا خیال رکھنا ہے کسی قسم کی بھی اللرگیز جو ہیں وہ ان کو ڈسٹرپ کر سکتی ہیں اپنا تھروٹ ایریا اور بریدنگ ایکسسسائز بھی کیا کریں سانس لیا کریں ہاں ہاں لیا کریں ہاں اسے اللرگیز کا تھوڑا بہت ہوتا ہے باقی فٹ کروالے کے کس تیز سے زیادہ اللرگی ہے آئی کس مجھے سموکنگ سے زیادہ ہوتی ہے اوہ آپ کے سامنے اگر بٹی پیئے ہیں لوگ اگر انڈور ہو تو پھر بچے ہوتا ہے تو میرے بھائی کے ستاروں کے بارے میں بتائیے کہ زیاد بھائی کے بارے میں بڑے دبنگ ستار ہے اچھا جی آپ نے جو انٹرو میں کہا شروع میں کہ what not what not oh my god multi-tasker اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور مجھے لگتا یہ کچھ normal پیدا نہیں ہوئے سر کچھ تھا ان کے ساتھ سر جملے خیال سے ادا کریں ان سے رکا نہیں جائے گا نہیں ہم رکے میں رکے میں آج ہی رکے میں صبح خلائد ہے وہ آپ ان سے کرتے تھے یہ are you the only son جی you have siblings and you are the youngest you are the youngest لیکن سب سے different یہی ہے سر گھر میں تو لاٹ پیار کیا جو جیسے سامیہ جی نہیں ایسا نہیں کوئی لاٹ پیار نہیں بڑی regimented life جس طرح ایک military family میں ہوتا ہے discipline 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 بچپن جاننا چاہتے ہیں بچپن جی میرا بچپن میں یہ بچپن سے مختلف مجھے automatic recitals ہوتے تو گھر والے جو بہن بھائی تھے جن آج جاتا کیونکہ ساڑھے تین چار سال میری عمر تھی تو آدھی رات کو میں نین سے اٹھ شائری کرتا تھا automatic recital تو وہ شائری بھی کچھ تھوڑی سی ڈاک تھی مجھے کچھ شیئر آج بھی یاد ہیں کہ یہ چیلیں کیسے انہیں ان کے پر بندے ہوئیں یہ زندہ مجاہدوں کو کیسے کھائیں ان کے مو بندے ہوئیں یہ موٹیوں کی مالا کیسے جلے ان کے موٹی جڑے ہوئیں تو وہ چیخے پھر میں رہی تھی کہ میں خیل رہ ہوتا تھا گھر میں جیسے جیسے بچے ہوتے ہیں ٹوائز کے ساتھ کبھی ماں نے بلالیا کبھی ڈیجر سکال ہم بات روم چلے گئے ادھر چلے گئے جب بھی میں واپس آتا تھا میرے کھلوں نہیں گھم جاتے تھے اور میں یہ وہ ٹائم ہے کہ میں گھر میں اکیلا ہوں صرف کوک ہوتا تھا یا ماں ہوتی تھی گھر میں گھر میں ڈھونڈتا تھا کبھی کسی کمرے سے ملتے تھے کبھی کسی چھتے سے علماری سے جہاں سے بھی ملتے تھے تتلیاں نکلتی تھی اور میں نہیں ہلوسیڈیٹی ہم پیپل ایف سین ریل بٹر فلائز داس بارہ چودہ وہ تتلیاں آکے میرے گھوم کے وہ جاتی تھی تو لوگ سمجھتے تے سایا وہ جو یہ ٹریڈیشن ہے آج بھی ہے اب بھی جب بہار ہوتی ہے میں جا کے کسی پارک یا کہیں ہوں میں نے شیمن سے پوچھا سپریچولیس سے پوچھا مولویوں سے پوچھا بہت ریسرچ کی ہماری ایک کومن فرینڈ ہے زارہ ترین زارہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ میرے پہ چھوڑ دو جب یہ نیویوک میں ہوتی تھی کہ میں ایک سال کے اندر یہ دھونڈ کے یہ فینامینا ایکسپلین کروں گی یہ ایکسپلین فینامینا ہم میں نہیں ایک یہ میرے ساتھ اگر دیکھا جائے بہا 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 یہ عام انسان اتنا کچھ نہیں کر سکتا جو انہوں نے کر ڈالا آج تک کی زندگی اور ابھی پھر انکو زندگی موقع دے رہی اور بڑی ذمہ داری گود میں آنے والی ہے جو بڑی ریسپونسیبیلیٹی ہے گود میں آنے والی ریسپونسیبیلیٹی اور لوگوں کو ہر کوئی پرکتا ہے اب ان کی بھی پرک ہے لوگوں کے بارے میں وہ آپ ان سے پوچھیں کیسے پرکتے ہیں لوگوں کو ہاں ہاں دس انٹرسٹنگ وہ بلکل ہے ہر ایک میں ہوتی مجھ میں بھی ہے لیکن میں وقت بہت لگاتا مجھے جلدی نہیں ہوتی کسی کو نہ جاننے میں نہ اس کے بارے میں تاثر قائم کرنے میں مجھے کوئی جلدی شہزاد بھائی آگے سے بچوں میں سے کسی میں شوق نہیں یہ ڈیولپ ہوا اور آپ نے نہیں چاہا کہ چلو میں تو نہیں جا پایا فوج میں میرے دونوں بیٹوں کو جانا تھا وہ ماں نے بڑا ریزرسٹ کیا اور میرا رگرٹ ہے بٹ وہ ابھی پاکستان کے لیے تو دیکھیں حب الوطنی ہے کتنی خوبصورت چیز ہے اس کا کریٹیریا یہ ہے کہ وہ بزار سے انجیکشن نہیں ہوتا کوئی اس کا یا آپ میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور ہی لانچ نیوز ویب سائیٹ بیس اون بیٹر نیریٹیوز فروم پاکستان ان کینیڈا وہ خود کر رہا ہے تو وہ میرے خیال میں نے یہ ریلائز کر لیا کہ جہتیں بہت ساری ہیں آپ کسی طریقے سے بھی خدمت کر سکتے ملک یونیفورم میرا سب سے بڑا جو پشتاوہ ہے آج میں دنیا میں کچھ بھی کر لوں کچھ بھی اچیف کر لوں میں جب جاؤں گا جھنڈے میں نہیں رپٹا ہوں گا ہماری فیڈ میں صرف جنید جمشید اتنا لکی تھا اللہ نے اس کرتا ہی ہوں اور بس ذبہداری کا احساس ہونا چاہیے جو آپ کے شو میں ڈر رہا تھا مازرت کے ساتھ ہمارے جو میں حال دیکھتا ہوں جو بگاڑ ہے زبان کا یعنی ہر چیز کا یعنی جو میار ہے بدل دی ہے سوری سوری تو کٹ اس کریٹ گوز ٹو دلے آپ کو کچھ بولنا ہو جتنا بھی بولنا آ رہا ہوں لیکن یہ باؤنڈریز ہے وہ حد یاد حد یاد تو سر میرا آپ سے سوال ہے سر ایسا کیوں ہے کہ نومبر ڈیسمبر میں بھولوں کو جھوڑوں کے درد اور جھوڑوں کو دلوں کے درد یاد آتے ہیں یار اتنی سینئر آف آف تو میں کیا جواب اس کا جواب ٹیکنیکٹ سوال اس کا جواب عریض جی بھی عریض جی بھی ایسا جواب دے سکتی ہیں اس کا عریض لیکن ام لیس پر کرئی میں ہوں ہماری مجبوری ایک بریک لازمی ہے چھوٹی سپریگ اپنی لکس میں اگر آپ کچھ بدلنا چاہیں تو کیا بدلیں گی آئی کلر آنکھوں کا رنگ سفید چاہیے میری ماما کا گرین گری ہے تو ایوش کہ میرا بھی وہی ہوتا اپنی لائف پارٹنر کو کوئی تین لفظوں میں ڈسکرائب کریں آپ کاریگ، انتلیجن بیری گوڈ اور آبیسلی ہینسوم کس طرح کی رول آپ کو پرسند ہے پوزیٹیو یا نیگٹیو مجھے دونوں پرسند ہے ایوش کہ ایکٹور جو ہوتے وہ بہت فلیکسیبل ہوتا تو میں کسی بھی چیز میں ہو جاؤں گی خوبصورت نظر آنے کے لیے کیا کرتی ہیں آپ میں ایسے سے کچھ نہیں کرتی ہوں اگر آپ کا اندر اچھا ہوتا تو آپ کا چہرہ وہی آپ کو لگتا ہے آپ کا اندر اچھا ہے ہے کیا کرنا زیادہ آسان ہے موڈلنگ یا ایکٹنگ موڈلنگ نہیں دونوں چیزیں آسان ہیں اگر آپ دونوں کا کمپیریزن کریں گے تو آگے اس موڈلنگ آسان ہے موڈلنگ آسان ہے ایکٹنگ مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے تو صفیر بنواتے ہوئے کس بات کے لیے زیادہ کانسیس ہوتی ہیں آپ میبی اپنی سمائل اچھی نہیں ہے کسی ایک سائٹ سے اچھی نہیں آتی کونسی والی سائٹ ہے جہاں سے اچھی نہیں آتی میری سائٹ سے تو بہت اچھی ہے ایرا آپ نے اس سائٹ سے نہیں سمائل کرنا کیونکہ میں نے بھول کیا واقعی اچھی نہیں آتی پوشل میڈیو کا کوئی ایسا کومنٹ جو ابھی تک آپ نہ بھول پائی ہوں ہاں بالکل میں اس پاکستان کے لیے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی اور اس میں نیچے لکھاوا تھا چوہی ویچ ویچ کے ناک والی وہ میں کبھی نہیں بھولی ہوں کیسا کیوں کہا جس میں بھی لکھا کس چیز پر سب سے زیادہ پیسے خرچ کرتی ہیں آپ میں بکس پر کیا کرتی تھی اب پڑھنا چھوڑ دیا ہے میں تھوڑی ایڈونچرس بکس پڑھتی تھی مسٹیریس بھی پڑھتی تھی اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے رہن سین پر زیادہ کرتی اپوسیت جنڈر میں کیا تین چیزیں جو آپ نوٹ کرتی ہیں اور کہاں نوٹ کرتی ہیں یہ بھی بتانا آپ کہاں نوٹ کرتی ہیں کونسا نوٹ کرتی ہیں ایک تو اوورال پرسنالیٹی ڈاؤن ٹو ارڈھ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں سے کیسے انٹرک کرے اسپیشلی ویڈ پور پیپل ہاں ایڈونوٹس دار ہوسن اخلاق اس کا اس کا اخلاق بالکل ٹھیک ہے تھرڈ میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ ہوسٹنگ آتی ہو کچھ لڑکی ہوتے ہیں باڈی بلڈر ہوتے ہیں بچہ جب کوئی کچھ ہمت کرنے کی باری آتی تو دیر لائک یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا یہ چیز میں نوٹس کرتی ہیں یہ تینوں چیزیں جو ہے نا واقعی نوٹ کرنے میں بہت ضروری ہے کوئی پسند آئے تو اظہار کر دینا چاہیے یا نہیں آپ کی کیا رائے ہے بینگ افی میل آئی تینک افی میل کو ویٹ کرنا چاہیے اور اگلے کو بولنے دینا چاہیے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ لیٹ ہو جاؤگے تو آپ بول دو یا بول دو don't keep in your heart شیزار بھائی شورٹ پیسچنز بچپن کی کوئی ایسی حرکت جس پر آپ کو بہت مار پڑی ہو اببہ سے اممہ سے میں نے تو بڑیاں پہیاں نے میں نے بھی پہن دیا رہیاں لیکن میں نے مار سے زیادہ میں نے ایک بار میں نے اپنے بچوں کو بھی بہت جگہ بھی دکھائی ہے کراچی میں میں نے روٹی لے کے آ رہا تھا تو روٹ پہ پچاس روپے پڑے تھے that's a lot of money back then میں نے ادھر ادھر دیکھا اور اٹھا لیے تھے تو I now regret that کیونکہ وہ چوری تھی تو بس وہ میں نہیں نکال سکا اپنے زہن سے مار تو پڑھتی رہی نا بھے جی کھاکو گیا نا بلکہ پانچ دار پر رکھ دیں شاید یہی وہ میرے اندر وہ چیز ہے جو شاید بہت کچھ کرا رہی ہوگی لیکن وہ I think that's what were you naughty when you were a kid no I wasn't actually but I was always held responsible for things I did not do پڑھائی میں ٹھیک تھے پڑھائی میں I was okay I was okay I was okay شزاد بھائی اگر آپ کو پولیس پکڑے تو کونسا ممکنہ جرم ہو سکتا ہے جو آپ نے کیا ہو حکم آزا سچ بولنے آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز کئی دفعہ گلے پڑ جاتی ہے I think I enjoy that now it's part of my personality میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں اپنا دل اور اپنا دماغ اپنی زبان کی نوک پہ لے کے گھومتا ہوں بہت ساری حکومتوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے کوئی ایک ایسی تبدیلی جو پاکستانی قوم میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ یہ والی تبدیلی اس قوم میں آ جانی چاہیے آپ اتنے ادوار گزر گئے ہیں میں سمجھتا ہوں حکوک العباد یہ چینج آنا چاہیے کیونکہ ہم اپتی میں اور ایمپتی میں جانے کے لیے حکوک العباد سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اور جب وہ آپ میں آئے گی تو آٹوماتکلی ہر چیز ہی صحیح ہو جاتی ہے کیونکہ ایک چیز ہے نہیں بہت لمبا بگاڑ ہے وی افتو انڈو ایسی تبدیلی وی ایسی تبدیلی وی ایسی تبدیلی ویب کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں آج ہی ایک کیا ہے جس میں آپ بھی ہیں ایکچولی وہ دیکھیں کون جیتا ہے تیری زولف کے سار ہونے تک بہن ہماری اس سال آ جائے گی بہن ہماری کو آخری بار کیا توفہ دیا تھا میں نے ابھی اس نے ایک احشی مانگ لیا تھا اس بار تو کوئی ایسی ڈش جو چاہتے ہوں کہ کبھی نہیں کھائیں گے آپ سور اچھا میں یہ طرف کیوں اشارہ کر رہے ہیں یہ بھی جواب ہو سکتا ہے کوئی سلیبرٹی جو آپ کو بہت زیادہ ایریٹیٹنگ لگتی ہو کچھ لوگوں کی ایگزیسٹنس آپ کو بہت ہے پرشان کرتی ہے لیکن نہ کریں کیونکہ میں نے یہ بھی لائف میں سیکھا ہے کہ سچ کے بھی میار ہوتا ہے سچ کا یہ مطلب نہیں ہوتا آپ کسی کے پاس جائیں اور اس کی باڈی شیم کر دیں اور کہیں میں تو سچ بول رہا ہوں تم موٹے ہو کالے ہو گنجے ہو بہت ہے میں یہ ضرور بتا ہوں بہت ہے لیکن میں کہنا نہیں چاہوں کہنا نہیں چاہیں کوئی ایسی سلیبرٹی جس سے ملنے کی حسرت ہو ایسا کوئی نہیں ہے اور وہ دنیا میں نہیں ہے ملکم ایکس ملکم ایکس اوکے آپ اپنی کسی ایسی عادت کے بارے میں بتائیں جس سے آپ نالا ہیں بہت زیادہ بول دیتا ہوں خود نقصان کرتا ہوں کوئی ایسا کام جو آپ بڑی روٹین سے کرتے ہو میں معافی مانگتا ہوں روٹین سے روٹین سے اور شکر ادا کرتا ہوں بہت عادت ہے بہت زیادہ ایک ایجاد جو آپ کے خیال میں نہ بھی ایجاد ہوتی تو گزارہ ہو جاتا ہے ایسنک یہ جو ڈیجیٹل ڈیسرپشن ہے اگر یہ نہ ہوتی تو شاید ہم بہتر ہوتے ہیں بہت بہتر اور پسندیدہ ترین گانہ جو آپ اکثر گنگناتے ہوں جو اکثر وہ چھلا ہے یا یار ڈاٹھی عشقاتش ہے جو اکثر آ جاتا ہے موہ پہ اور جانے سے پہلے اور اجازت لینے سے پہلے اگر میں آپ کو درخواست کروں کسی نظم کی تو یہ کیا ممکن ہوگا میں نظم پڑھ سکتا ہوں میں شیر اگر آپ بسم اللہ جی دیکھ کر تیری کلائی نہ کلائی مجھ کو جان تن سے نکلائی نہ کلائی مجھ کو غیر کے ہاتھ میں جب تیری کلائی ہوگی تیرے عاشق کو بھلا کیسے کلائی ہوگی کل کا وعدہ نہ کرو کل سے تو بے کل نہ کرو کل تو پڑھنے کی نہیں چھپ رہو کل کل نہ کرو واہ واہ مہا جی واہ 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 بہت سکتا ہی تعلیم کشاب بنا سب کے لیے اور عریج اکٹوری صاحب آ کے لیے جی ڈینکیو بہت مکس جاتے جاتے ایک ہی بات کہوں گا کہ جہترین جگہ جو ہے وہ اوقات ہے کوشش کیجئے اپنی اوقات سے باہر نہ نکلیں آپ جب جب اپنی اوقات سے باہر نکلیں گے آپ کو گھاٹے کا سودہ اٹھانا پڑے گا اپنا خاص خیال رکھئے گا انشاءاللہ جی سلکار کے اگلے اپسیوڈ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں